اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی اور کیسے آپ لوگ امید کرتی بہت اچھے ہوگے خیریت سے ہوگے تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم آ چکے ہیں دبائی سے اپنے گھر پہ اور لگ چکے ہیں کام پہ تو تم دیکھ سکتے ہو کہ میں کیا کری ابھی میں کپڑے دھونے ڈال چکی ہوں اب اس کے بعد میں ناشتہ کروں گی پھر گھر کے سارے کام کروں گی اور اب لوگوں سے باتیں بھی کروں گی بارش باہر ہو رہی ہے موسم بہت ہی اچھا ہے بارش مجھے بہت پسند ہے اتنی پسند ہے بہت زیادہ پسند ہے تو میں ابھی کرنے لگی ہوں ناشتہ تو دیکھیں میں ناشتہ میں کیا کھا رہی ہوں تو میں نے جو میرے عزبان نے مجھے لے کے دیا تھا دبائی سے سمون بولتا ہے اس کو یہ بریڈ ہوتا ہے اور چائی ابھی میں یہ کھا لوں گی پھر سکت پکانا ہے تو ابھی پکانے کے لیے میں نے ایک ڈیکچی لے رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے چکن لیا ہے ایک اکھی چھوٹی اس میں نمک ڈال چکی ہوں ابھی میں نے ایک کٹوری گھی ڈال دی ہوں اس میں اور گھی ڈالنے کے بعد اس کو میں گرم کر رہی ہوں اب اس میں میں چکن پھر کر لوں گی اب میں ساری چکن اپنی اس میں ڈال دیکھیں بلکل ہی سامال کے ڈالنا میں نے جیسی ڈالا پانی سے اڑھنے لگا تو میں نے جلدی سے ڈککن ڈاگ دی کیونکہ پانی سے بہت اڑھنے لگ جاتا ہے وہ اور یہاں پر میں نے پاسمتی رائس لے لیا ہے آدھا کلو ہمارے لیے بس ہوتا ہے اتنا تو میں نے اس کو بھگا کے رکھ دیا آدھا گھنٹا اور ایک میڈیم کاندھا اور بیس لسن کی کلی میں نے چوپ کیا ہے ابھی دیکھیں اب میرا چکن کتنا فرائے ہو چکا ہے ابھی میں اس کو نکال لیتا ہے اس میں کاندھا ڈال دوں گی ابھی ہم کاندھا فرائے کریں گے کاندھا جب ہمارا میڈیم ہو جائے گا تب ہی ہم اس میں لسن جو ہے وہ ڈالیں گے ابھی تو فیلال ہم لوگ کاندھا فرائے کر کے لیں گے بریسٹا کر کے لیں گے تھوڑا کلر کے لیے ایک دوسرے پین میں میں نے آئل گھی رکھ دی ہوں گرم کرنے کے لیے کیونکہ دونوں ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا تو جلدی ہو جائے گا ایسا ہے تو ابھی کاندھا بھی میرا براؤن ہونے پہ ہے تھوڑا سا اور باقی ہے تو میں ابھی اس میں لسن کی جو کلی کو میں نے چوپ کیا ہے بس وہ لسن کی کلی اس میں میں ڈال دوں گی اور ڈال کے میں اس کو ہلا لوں گی پھر جلدی سے میں اس میں گاجر ڈال دیتی ہے کیونکہ گھی بھی ڈال ہو چکا ہے تو میں ایک جگہ گھی گرم کر کے ایک پین میں ڈال دی ہوں گاجر پرویا کر اس کا کبھلی جو کلاو ہے اس کا منع یہ complaint ہے گاجر اور قسم supreme تو ہمیں یہ چھے پرویا کر کے لینا ہے تو یہ لسن کی جو کلی تھی یہ میں اس میں ڈال دوں گی بس اور پھر اس کو اچھے سے بھون لوں گی زیادہ مسالے نہیں ہوتے وہ ٹیسٹی لگتا ہے تو ابھی ہم اس کو بھون لیں گے اور ایک میگی ٹیوب میں نے ڈال دیو آپ کے پاس نہیں ہے تو میگی مسالہ ڈال دوں تو اچھے سے میں بھون لوں گی پھر اس میں گرم پانی میں ایٹ کر دوں گی گرم پانی ایٹ کرنے کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ چاول نرم نہیں ہوتے ہمارے تو ہمیں جتنا چاول میں پانی چھئے ہم اس حساب سے اس میں پانی ڈال لیں گے پانی بھی اور اچھے سے جوش ہوگا تو چال اور یہاں پہ ہمارے گاجر بھی نرم ہو رہے تھے آپ دیکھ سکتے اب اس میں میں کسمس ملاؤں گی اور اس میں تھوڑی سی شکر بھی ملاؤں گی تو یہ کسمس ہے یہ کسمس میں نے اس میں ڈال دیا آپ کوئی بھی کسمس لے سکتے میں پاس بلیک کلر کی تھی میں نے وہ لی اور دوسرا پھر میں اس میں ایک چمچ شکر بھی ڈال دوں گی اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو نرم کر لوں گی تو یہ میں شکر ڈال رہی ہوں آپ دیکھ سکتے میں نے شکر ڈال لیا یہ میٹھا نہیں ہوتا ہے لیکن ٹیس بہت اچھا تھا آپ لوگ ٹرائے کرنا بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے تو میں نے سوچے چلو میں تھوڑا سا گاوہ بنا لی تھی میں نے وہاں سے دوبے سے گاوہ لے کے آیا تھا لے کے آئی تھی تو میں نے گرم پانی کر رہا اس میں گاوہ بھی ڈال دیا گاوہ پینی سے اچھا ہوتا ہے سردی کے لیے بھی بہت اچھا رہتا ہے وہ گرم ہوتا ہے تو یہ ہو گیا میرا گاوہ ریڈی تو ابھی ہاں پلاو میں میں نے جو شایدہ پانی میں نے چاول اور چکن ڈال دیا اور ایک ہری میرچی بھی دو ڈال دی ہوں اور یہ اس کو میں نے دمپے رکھ دی جو گاجر اور کسمی سا یہ اوپر سے ڈال کے میں نے اس کو دمپے رکھ دی تو یہ میرا افکانی پلاو ہے جو ہو چکا ہے ریڈی تمہیں کھانے جاری ہوں آپ دیکھ رکھ سکتے ہو اتنا مزی کا بنایا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنایا ہے تو میں کرتی ہوں ابھی پلاو کے ساتھ انجائے بھارش بھی ہو رہی ہے یہ ہے تھمزہ اور میں بیٹھ گئی ہوں ٹیبل پر اپنے آنم اور آسد نے کھا چکے بس مزی کھانا ہے تمہیں کھا کے پھر ملتے ہیں اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی اور کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہو اچھی ہو گئے خیریت سے ہو گئے تو بس جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا میں نے آج جو دین بر کی میری روٹین تھی جو میں نے کام کیا جب ہم لوگ دبائی سے آئے تو پھر ہم لوگ ویڈیو بنانے کا ٹائم نہیں ملا یہ جو دو مہینہ ہے جو میرا گیا ہے یہ بہت مشکلوں کا اور بہت تکلیف ہو کا تھا بس اللہ کی مرضی تھی جو ہونا تھا وہ ہوا کیونکہ بس ایسی اللہ سے شیکایت تو کبھی ہے نہیں بس وہ جو دے گا اس پر میں راضی ہوں بس تھوڑا تکلیف ہوئی تھوڑا روئی تھوڑا یہ کری مطلب میری اپنی کچھ تکلیف نہیں تھی میرے لیے بھی میرے کسی اور کی تکلیف تھی جو مجھے بہت اچھی نہیں لگ رہی تھی اس کے لئے مجھے میں ویڈیو بھی نہیں بنا سکی نہ کئی گھوم سکی نہ میں نے کچھ شوپنگ کری کچھ ایسا میں نے مطلب دل جیسا بلکل بھی نہیں تھا میرا کہ میں یہ سب چیزیں کروں دل گوارہ ہی نہیں کرتا تھا کہ میں یہ سب چیزیں کروں تو بیچ میں آسد کا فون آ گیا تھا ایک چھوڑی آسد گیا ہے تھوڑا ملار کی گھر پہ وہ بھاروت ہے جو ان کو گیزر دینے گیا ہے بتایا کہتے ہیں نا کہ بھاروت لوگ بھارا دیتے تو پورا نچھوڑ کے لیتے ایسا ہے تو تھوڑا ہمارا گیزر خراب ہو گیا تھا تو آسد گیا ہے وہاں پہ گیزر دینے کے لئے تو وہ اسی کا کال آ گیا تھا بیچ میں تو بس ایسی تکلیٹ تھی چلو اللہ تعالی وہ بھی صحیح کر دے گا وہ بھی اچھے ہو جائے گی تو دوبائی سے تو ہم لوگ آ گئے ہم لوگ آ کے بہت مطلب پاچھے دن ہو گیا ہم لوگ کو پھر ہم لوگ میں گئی تھی بہن کے پاس میں بڑی بہن ہے چھوٹی بہن ہے پھر میری ساسو ماں ہے ان سے ملنے گئی تھی تو وہ لوگ سے ملی کری پھر میں اپنے گھر پہ آ گئی اور جب بھی وہاں پہ جاؤ تو بہت زیادہ لوگ آ جاتے ملنے کے لئے مطلب بڑی ماں بڑی ممی ہے پھر کھالا پھر بھی ان لوگ سب لوگ آ جاتے کہ چھولو وہ میں ایکچولی میں کدھر جاتی نہیں کسی کے گھر جاتی نہیں تو وہ خود لوگ میرے سے ملنے آ جاتے ان کو ان کو میرے سے محبت ہے تو وہ بھی چھالے لوگ مجھ سے ملنے کے لئے میرے گھر پہ آ جاتے تو بس ایسی اور ہمارے گھر میں سارے بچے دسوی میں پاس ہو گئے بہت زیادہ خوشی ہوئی میری بہن ہے جو نیلوف اور میری کھالا کی لڑکی ان کے بھی بچے دو تھے وہ بھی پاس ہو گئے پھر میری فپی کی لڑکی تھی اس کا بیٹا تھا وہ بھی مطلب ایسے بہت سارے لوگ تھے جو ہمارے گھر کے بچے سارے ماشاءاللہ پاس ہو گئے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی آسد بھی ہمارا پاس ہو گیا آسد کے 66.60 نمبر آئے آسد بلکل نہیں پڑتا تھا دسوی میں مجھے اس نے بہت حیران کیا بس بولتا تھا میں نے پڑھ لیا نا میں نے پڑھ لیا نا ہو گیا ختم جو میں پاس ہو گیا ایسے بولتا تھا تو اچھا لو شکر ہے اللہ کا سارے بچے دسوی سے نکل گئے بہت خوشی ہوئی مجھے بہت اچھا لگا یہ ٹائم سارے بچے پاس ہو گئے پھر ہم لوگ وہاں سے کل گورنڈی مطلب وہاں سے گھر پہ سے ادھر آگئے گورنڈی سے پھر آئے تو پھر رات ہو گئی تھی تو کھنا نہ کھا کے سو گیا پھر اس کے سبہ اٹھے تو سارے کام کری ناشٹہ کری جو آپ لوگوں کو بتائی پھر کپڑے ڈالی تھی دھونے کے لیے وہ سب بتائی آپ لوگوں کو گھر ہے تو اس میں کام رہتا ہی ہے پھر آگیا گیا اور ویڈیوز ڈالتے جاؤں گی سب لوگ مجھے بور رہے تھے جو مجھے دیکھتے ہیں ویڈیوز یوٹیوب پہ وائٹی پہ وہ لوگ مجھے بور رہے کہ میں ویڈیو نہیں ڈال دیوں تو بس ایسی کیا ہوتا ہے کبھی انسان کی لائف میں کچھ اوپر نیچے ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے دل تھوڑا مایوس ہو جاتا ہے ایسا ہے تو بس اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز ہر مشکلیں دیتا ہے تو اس کا حل بھی دیتے ہیں تو بس نکل جاؤں گی اس پلیشانی سے بھی اللہ تعالیٰ نکال دیں گے اور بس یہی بولنے کو آج گھر میں نماز پڑے پھر ابھی بھی میں قرآن وگرہ پڑھ کے بیٹھی تھی تو میں نے چلو آپ لوگوں سے تھوڑی بات کر لوں بہت دین ہو گیا میں نے کسی سے باتیں نہیں کی لوگ بور رہتے کہ کہ کہاں چلے گئے میرے فیملی میں جو مجھے دیتے وہ لوگ بور رہتے کہ آپ کہاں چلے گئے ایسا ہے تو ابھی ویڈیوز کا ایسا ہے کہ مطلب میرے چتنی بھی میں نے شورٹ ویڈیوز جالی تھی اس پہ کوپی رائٹ ہو گیا تھا پھر میرے ویوز گھٹنے لگ گئے تھے پھر سبسکرائبر گھٹنے لگ گئے تھے تو تھوڑا دل نمسا ہو گیا تھا کہ نہیں تو پھر میرے حضرین نے بولے ایسا نہیں ہوتا ہے اتار چھڑھو اللہ تعالیٰ صاحب دیتے ہیں تم کیا کوشش کرو محنت کرو تم ضرور پاس ہو جاؤ گے تو میں یہی دعا کرتی ہوں اللہ سے کہ اللہ میں نے جو اس سے امید جوڑی ہوں میں تو آپ لوگوں کو پہلے بھی بول چکی کہ میرے حضرین جو کرتے ہیں اللہ ان کو اور دے وہ سب کے لئے کرے بیٹ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی محنت سے کسی کے لئے کچھ کروں تو میری سوچ الگ ہے تو اس کے لئے میں نے یوٹیوب پر کام کرنا چالوں کیا یہ سب بلوگنگ وغیرہ جو کھانا پکاتی ہوں جو کچھ بھی کرتی ہوں لوگوں سے سکھ کے ہی میں نے کیا ہے تو دعا کرتی شاید اللہ تعالی اس میں مجھے کامیابی دے اور میرے ہمیشہ لائف میں میں نے یہی سوچا ہے کہ میں کچھ کروں اپنے سے کچھ کسی کو کروں مطلب یہ ایسا نہیں کہ مومی ڈیڈی کا ہے تو اس سے کروں شوہر کا ہے تو اس سے کروں بچوں کا ہے تو اس سے کروں نہیں مجھے اپنے سے کسی کے لئے کچھ کرنا ویسے تو میں نے اپنے سے کی ہوں اپنے سر جس دن میں کروں گی نا اس دن مجھے لگے گا کہ نئی یار میں نے کچھ کیا ہے تو میرا جو یوٹیوب کا جو مطلب انٹرو ہے جو امو ٹی وی ہے اس کو میں چینج کرنے والی ہوں کیونکہ امو ٹی وی کے وجہ سے مطلب میرے بہت سارے جیسے سبسکرائبر ہیں اور ویوز ہیں یہ مطلب کچھ مستک ہو رہا ہے میرے سے تو میں اس کو ابھی نام کو چینج کرنے والی ہوں تو ابھی ہم لوگ نے میرے ہسمن نے مجھے نام بھی بتائے لائف آف پن لیکرز کیونکہ پنے لیکرز ہمارا سر نیم ہے تو میرے ہسمن نے بولے آپ کی لائف کے بارے میں آپ بتا رہے ہو تو لائف آف پن لیکرز لیکھو مطلب ہماری لائف کے بارے میں کہ ہم لوگ کیسے رہتے گھر میں کیا کیا کرتے ہیں اور کیا کرنا کا ارادہ رکھتے ہیں یہ ساری چیزے میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی جاؤں گی تو میرا لوگوں بھی بدلی ہونے والا ہے اور میرا چینل کا نام بھی بدلی ہونے والا ہے تو جو بھی ہو جائے گا تو میں اس کی ایک ویڈیو ڈالوں گی تو آپ لوگ پلیز سبسکرائب سبسکرائب کرنا اور سبسکرائب لوگ میرے یہ ہی میں سوچنا کہ امو ٹی وی بند ہو گیا امو ٹی وی بند نہیں ہوا اس کا نام بدل جائے گا لائف آف پن لیکرز ہو جائے گا تو پلیز آپ لوگ چیک کرنا اور زیادہ تو بات نہیں کروں گی ابھی فلال میں ذرا بازار جا رہی ہوں کیونکہ مجھے میرا میک خراب ہو گیا ہے کیونکہ میری آواز نہیں جاتی ہے ویڈیو پر لوگ مجھے بولتے جو میں نے دوبی سے لائی تھی ایکچلی وہ میرے سے دب گیا تھا تو وہ دبنے سے وہ ٹوڑ گیا تو ابھی میں دوسرا لانے جاری ہوں تو میں لے کے آؤں گی ابھی جا کے ابھی بازار جانا ہے تو ابھی بازار چلتے ہیں پھر میں کل آپ لوگوں سے میلوں گی امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی اور بہت سادھا لائک کرو اور پلیز میرا وچ ٹیم بڑھاؤ اور مجھے سبسکرائب کرو اور مجھے دیکھنے والے سب کو میری طرح جتنے بھی بچے مجھے دیکھ رہے ہیں جو دسوی پڑ چکے ہیں جو دسوی میں گئے ہیں جو پڑ چکے ہیں ان کو بہت بہت میرے دل سے اتنی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بچوں کو آگے بھی کامیاب کرے اور اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح سیڑھیاں چڑھاتے رہے ہیں آمین یا رب العالمین سارے بچوں کے لئے میں نے دعا کیا ہے کہ اللہ سب کو ترقی آفتہ بنائے آمین سمع آمین تو پھر میں دیوں نیکس ویڈیو میں جتک کے لئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھنا موسیقا